بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنس اس ویڈیو میں ہم پروس اینڈ کونس آف گلوبالیزیشن کو ڈسکس کریں گے یہ ویڈیو تمام اگزام پوانٹ آبیو سے بہت ہی امپورٹنٹ ہی اسی لئے ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھئے گا تو سٹوڈنٹ پروس اینڈ کونس آف گلوبالیزیشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے گلوبالیزیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کی آخری گلوبالیزیشن ہے گیا تو سٹوڈنٹ یہ لفظ گلوبالیزیشن ہے نا گلوب سے نکلائے اور گلوب کا مطلب ہے پوری دنیا جس طرح گلوبال وارمینگ گلوبال وارمینگ کا مطلب ہے دنیا کا ٹمپریچر رائے سونا اسی طرح گلوبال میپ گلوبال میپ کا مطلب ہے پوری دنیا کا نقشہ اس کو گلوبال میپ کے دیں اسی طرح گلوبال ویلیزیشن یعنی پوری دنیا مارڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایک ویلیش کی طرح بن گئی ہے اسی طرح یہ لفظ گلوپلازیشن بھی ہے گلوپلازیشن سٹوڈنٹس ایک پروسس ہے جس کے تھوڈ دنیا کے لوگ کلچر، ٹریڈیشن، ایکانومی، ڈیوالپمنٹ اور دنیا کی یہ ٹیکنالوجی ہے دنیا میں یہ سرویسز ہے ان سارو کا پس میں انٹریکشن اور انٹیگریشن ہوا ہے سٹوڈنٹس اگر آپ گلوپلازیشن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو انٹریکشن اور انٹیگریشن کو سمجھنا ہوگا انٹریکشن کا مطلب سٹوڈنٹ آپ جانتے ہیں رابطہ ملجول یعنی باہیمی عمل کو کہتے ہیں یعنی وین ٹو آر مور پیپل تھنگ کلچرز یوں بھی چیزیں ہیں وہ آپ اس پر کمیونیکیٹ کرے یا آپ اس پر ایک دوسرے سے ریاک کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں انٹریکشن کہتے ہیں اور انٹیگریشن کا مطلب ہے سٹوڈنٹ مختلف سسٹم سے مختلف کر جو مختلف معاشرے یا آپ آپ اس میں مل کے ایک بنتا ہے تو اس کو انٹیگریشن کہتے ہیں یعنی یا ایکس کو آپ اس طرح بھی دیفائن کر سکتے ہیں یا آپ مختلف چیزیں مل کے ایک چیز بنتا ہے تو اس کو انٹیگریشن کہتے ہیں تو سٹوڈنٹ اب میں آپ لوگوں کو انٹیگریشن کی مدد سے گروپلازیشن کی میننگ کو سمجھاؤں گا جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے سٹوڈنٹ پرانے زمانے میں لوگ پینٹ شر نہیں بینتے تھے پینٹ شر ویسٹ کا کلچر تھا جب ویسٹ کا پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا یعنی دوسرے دنیا کے لوگوں نے ویسٹ کی طرف ٹرول کرنا شروع کر دیا اور ویسٹ کے لوگوں نے دوسری دنیا کے طرف ٹرول کرنا شروع کیا تو آخر میں ایک یونیفائیڈ کلچر بن گیا سٹوڈنٹ ابھی پوری دنیا میں لوگ پینٹ شرٹ بینتے یہ ایک یونیفائیڈ کلچر ہوا اسی کو کہتے ہیں انٹیگریشن اور یہ ہے گلوپلازیشن سٹوڈنٹ یعنی مختلف کلچر ملکی ایک چیز بنتا ہے نا اس کو کہتے ہیں گلوپلازیشن اسی طرح فاس فوڈ کا پرانے زمانے میں کلچر نہیں تھا یہ بھی ویسٹ سے آئے جس طرح یہ برگر شووربان پیزا یہ سارے چیزیں ہیں اس کے ابھی پرانے زمانے میں کلچر نہیں تھا اب پوری دنیا میں یہ فیل گیا ہے اسی طرح سٹوڈن انگریش لینگویش کے ہی بات کرے تو انگریش لینگویش بھی پوری دنیا میں فیل گئی ہے لوگوں کے آپاس میں انٹریکشن سے ٹھیک ہے تو اس سسٹم کو کہتے ہیں گلوپلازیشن اسی طرح سٹوڈنٹ پھر دنیا کے سارے کنٹریز میل کے ایک ادارہ بنائے یو این یعنی یونیٹیڈ نیشن کے نام سے پھر وہ پوری دنیا میں پیس کے لئے کام کرتے ہیں یہ بھی گلوپلازیشن ہے پھر مختلف کنٹریز نے میل کے دنیا میں سارے ارگنازیشن سے بنائے جس طرح آئی ایم ایف ہے وال بینک ہے سیکورٹی کونسل ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے یہ سارے سٹوڈنٹ گلوپلازیشن ہے اسی طرح بہت ساری کمپنیز پوری دنیا میں فیل گئی ہیں ہمارے ملک میں بہت سارے پرڈکٹ چائنے سے آ رہے ہیں تو یہ چائنے کے پرڈکٹ پوری دنیا میں فیل جانے کو گلوپلازیشن کے ویضی یعنی گلوپلازیشن کا مطلب یہی ہے پوری دنیا میں ایک کانٹری یا کمپنی کے پرڈکٹس ہے اور ٹیکنالوجی اور ہر چیز کا پوری دنیا میں فیل جانے کو گلوپلازیشن کہتے ہیں امید ہے گلوپلازیشن کا کنسپٹ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا اب ہم پروس ان کونس آف گلوپلازیشن کو ڈسکس کریں گے سٹورنگ گلوپلازیشن کے بہت سارے ایڈیوانٹیجز بھی ہے اور ڈس ایڈیوانٹیجز بھی ہے اس کے ایڈیوانٹیجز یہ ہے کہ آج کل فری ٹریٹ اور لیبرالیزیشن کا زمانہ ہے آپ دنیا کی کسی بھی کانٹری میں جائے کے آپ کاربار کر سکتے ہیں آپ دنیا میں کسی بھی کانٹری میں اپنے پروڈکٹ آپ سیل کر سکتے ہیں آپ ملٹی نیشن کمپنیز بنا سکتے ہیں آپ انلائن بیٹھ کے دنیا کی کسی بھی جگہ میں آپ چیزیں بھیس سکتے ہیں ایمیزون کے تھرو فیس بک کے تھرو اسی طرح انسٹاگرام کے تھرو اسی طرح آپ انلائن بیٹھ کے پوری دنیا میں سرویس دے سکتے ہیں جس طرح فائیور ہے افور کے آپ ادھر بیٹھ کے سرویسز بھی دے سکتے ہیں یہ سیرہ کی ہائی کلوپلازیشن اس کے فائدے بھی ہے اسی طرح آپ پاکستان سے پوری دنیا میں اپنے پروڈکٹ کو آپ سیل کر کے پیسے کما سکتے ہیں اور آپ پوری دنیا میں اپنے ٹیکنالوجی کو فیلا بھی سکتے ہیں اپنے کلچر کو بھی فیلا سکتے ہیں اگر آپ محنت کریں اسی طرح ایک کنٹری کے لوگ پوری دنیا سے سوشل ایپ کے تھرو بھی پیسے کما سکتے ہیں یہ گلوپلازیشن کے فائدے ہیں سٹوڈنٹ اس کا اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اب کوئی بھی کنٹری دنیا کی کسی بھی کنٹری میں انویسمنٹ کر کے بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں اس کے آپ ریسنڈلی چائنہ کا اگزمپل دے سکتے ہیں چائنہ نے پاکستان میں اکنومک یو کوریڈور بنائے اس کے تھرو چائنہ آفگانستان میں بھی جا سکتا ہے ہے ایران تک بھی جائے گا اس کے تھرو پوری میڈل ایس میں جا سکتے ہیں اس سے پر پاکستان کو فائدہ ہوگا اور دنیا کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ سپیک کی طرف پوری دنیا مطلب چینے کی اتنی زیادہ آبادی ہے ان کو بھی پروڈک بغیر سیل کر سکتے ہیں گلوبالیزیشن کے ویسے ہم پوری دنیا سے انفرمیشن اور آڈیاز کو سکنو اور منٹو میں ہم گین کر سکتے ہیں اسی طرح گلوبالیزیشن کا فائدہ یہ سٹوڈنٹ ہمیں جدی ٹیکنالوجی کو جلدی ہم تک پہنچ جاتی ہے ہم مارڈرن گاڑیاں کھڑی سکتے ہیں ہم مارڈرن جو موبائل فون سے وہ استعمال کر سکتے ہیں لیپ ٹاپ استعمال کر سکتے ہیں پھر ہم پوری دنیا کی ڈیولپمنٹ میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں پر اگر آپ ڈیس ایرونٹیجز کی بات کریں تو گلوبالیزیشن کے بہت سارے ڈیس ایرونٹیجز بھی ہیں ٹھیک ہے جس طرح یہ وارڈ بینک ہے یہ آئی ایم ایف ہے یہ گریب ملکوں کو کرزے دے رہے ہیں ٹھیک ہے کرزے دے کے پھر ان کی یہ پولیٹکس ہے نا اس میں انٹرفیر کرتے ہیں اس کا سسٹم ہی یہ بڑے بڑے یہ ممالک ہے نا سپر پاوری جس طرح امریکہ ہے وہ دنیا کی بہت سارے ممالک ہے اس کے پولیٹکس میں وہ انٹرفیر کرتے ہیں اس کی یہ ملیٹری ہے اس میں انٹرفیر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا نیگٹیف ایمپیکٹ ہے اسی طرح آپ ایکزامپل دے سکتے ہیں امریکہ کا پاکستان میں ابھی پاکستان یو بھی خارجہ پالسی ہے نا آزاد خارجہ پالسی نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ اگر پاکستان امریکہ کی بات نہیں مانے تو پاکستان کو پھر ایم ایف سے ایٹ نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے اسی طرف امریکہ نے پاکستان کو بہت سارا کرزے دیا ہے اسی کرزے کی وجہ سے پھر پاکستان کی پولیٹکس میں انٹرفیر کر دیا ٹھیک ہے اسی گلوپلائزیشن کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کو سویت افغان وار میں بھی استعمال کیا تھا پھر وار ان ٹیرر میں استعمال کیا تھا جس سے پاکستان کو بہت دوخصان ہوا تھا ٹھیک ہے مزید سٹوڈنٹ اس کے نیگٹیف ایمپیکس یہ ہے کہ اسی کی وجہ سے یہ بڑے بڑے کلچر ہے نا وہ پوری دنیا میں سپریٹ ہوتے ہیں بڑی لینگویز سپریٹ ہوتی ہیں جس طرح گلوپلائزیشن کی وجہ سے جو چھوٹے چھوٹے ممالک کے کلچر ہے جس طرح پاکستان کا کلچری تباہ وہ ہیں ہمارا یہ کلچر تھا وہ شروار کمیچ تھا لیکن ہم آج کار پینٹ شرٹ بینتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح پھر ہمارا یہ فوڈ تھا پہرے زمانے میں لوگ لوکل فوڈ کاتے تھے آج کار لوگ فاس فوڈ کاتے تھے جس طرح میکڈونال کے ایف سی اسی طرح سے یہ بڑی بڑی کمپنیز سے نا سٹوڈنٹ وہ دوسرے چھوٹے چھوٹے یوں ڈیولپنگ کنٹری سے ایسے ملکوں میں جا کے پھر ادھر جا کے ان کی چھوٹے چھوٹے کمپنیاں ہیں نا ان کو تباہ کرتی جس طرح یہ میکڈونال ہے یہ آکے فوڈ کی چھوٹے چھوٹے کمپنیاں ہیں گریب ممالک کی وہ مطلب بلکل ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ان کی ہواہ سے اور اسی طرح ڈیولپنگ کنٹریز میں اگر چھوٹے چھوٹے گاڑیاں بنتی ہے تو سٹوڈنٹ بڑی بڑی کمپنیز جس طرح ہونڈو یا ٹویٹو سوزکی ہے اسی طرح نمبر کی نہیں بہت سارے بڑی بڑی گاڑیوں کے کمپنیز وہ آکے چھوٹے چھوٹے کمپنیز سے ان کو ختم کرتی ہے ٹھیک ہے دوسرا نقصان جے سٹوڈنٹ کی یہ بڑی بڑی کمپنیز دوسرے ملک میں جاتی ہے نا تو ان کے یورا مرٹیریل ہے ان کو وہ اٹھاتی ہے اٹھا کے پھر اس کو پروسس کر کے پھر اسی کنٹری کو مہنگے داموں میں بیچتی ہے آپ اس کی اگزامپل آپ بھوٹ کی دے سکتے سٹوڈنٹ یہ چمپڑے یہ بہت سستہ بڑی بڑی کمپنیز جس طرح یہ ہاشپی سے یہ اریجنل کمپنی چمپڑے کو بہت سستی ریٹ پر یہ خریدتی ہے خرید کے پھر یہ اسی کنٹری کے لوگوں کو مہنگے مہنگے جو یوتے ہیں وہ سیل کرتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح پھر ان کمپنیز کو فائدہ ہوتا ہے پھر وہ کمپنی پیسے لے کے باہر جاتی ہیں دیئے یہ اس کی نقصانات ہیں تو سٹوڈنٹ میں امید کرتا ہوں گلوبلازیشن اور ایڈیونٹیس اور ڈیس ایڈیونٹیس کے کسی حد تک آپ کو آریہ ہوگا تو سٹوڈنٹ اب میں پروس ان کونس آف گلوبلازیشن ان پاکستان کو ویڈ آوٹ لائن میں ریڈ کروں گا آپ اس کو گوھر سے سنے گا پھر آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا سو لیٹس گیٹ سٹارڈید تو سب سے پھل ہم پروس ان کونس آف گلوبلازیشن کے آوٹ لائن کو ڈسکس کریں گے آوٹ لائن میں سب سے پھل انٹوڈیکشن آئے گا انٹوڈیکشن کو یونیورسل ہیڈنگ بھی ہے اور یہ پرائیمری ہیڈنگ بھی ہے ٹھیک ہے گلوبلازیشن ہس تو اس فیگر پاکستان سوشلی پولیٹیکلی اینڈ ایکھونمیکلی انٹو انچارٹیٹ ٹیریٹری دوسرا پوائنٹ ہے پاکستان ہس پرکیورڈ گلوبلازیشن ہے گلوبلازیشن اس کے بات دوسری پرائیمری ہیڈنگ ہمارے پاس ہے اس کے اندر ہم گلوبلازیشن کو ڈیفائن کریں گے کی گلوبلازیشن ہے کیا گلوبلازیشن deals with the انٹردیپنڈنس of people companies and countries اس کے بعد پھر یہ اس کی پرائیمری ہیڈنگ ہے اور اس کی یہ سیکنڈری ہیڈنگ ہے وہ ہے ایکنومک میریٹس اس کے اندر پھر ہم پوائنٹ ڈسکس کریں گے دوسرے نمبر پھر ہم ڈسکس کریں گے تیسرے نمبر پھر ہمارے پاس ہے اس کے بعد پھر ہم پولیٹیکل میریٹس کو ڈسکس کریں گے اس کے اندر پھر ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے اس کے اندر آئے گا اس کے بعد پھر دسکس کریں گے اس کے بعد پھر ہمارے پاس تحجیل دوارتی پیدا ہے۔ تحجیل دوارت کردی سال UFC ایس کے اندر سب سے پہلے ہم ایکنومک دیمارٹس کو دسکس کریں گے اس کے اندر آئے گا دسٹرکٹن لوکل بزنیس ایکسسر بیٹنی دی پیندنسی اف ستیر ای کانومی ان فرین انویسمنٹ اس کے بعد ایکنیس اینکوالیٹی اف انکوم دسٹریبوشن اس کے بعد پھرے پولیٹیکل دیمارٹس پولیٹیکل دیمارٹس کے اندر پھرم دسکس کریں گے Empowering multinational companies at the cost of national sovereignty Threatening national political norms of the country Excerpting conflicts among the countries for dominance اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے socio-cultural demerits کو اس کے اندر آئے گا Demolishing the multicultural beauty of Pakistan اس کے بعد westernizing the traditional and religious norms and values اس کے بعد پھر ہے Declining patriotism and national values اس کے بعد پھر ہم ایسے کو critically analyzes کریں گے اس کے بعد پھر لاس میں ہم conclusion دیں گے Conclusion بھی universal heading ہے تو student یہ تھی ایسے کی outline اب ہم complete ایسے کو read کریں گے Globalization The unhampered flow of products, technology, information and jobs across national borders and cultures has transformed the world's economy, politics, society and the lie except in Pakistan Although the country has been one of the founding members of the World Trade Organization WTO Globalization has not been a choice but an obligation for it under the conditions imposed by international organizations mainly IMF and World Bank However, having been held with untapped natural and young human resources and its strategic location between energy sources and consumer nations of a population of 3 billion Pakistan has procured a golden opportunity to unleash its true potential due to globalization Free trade opportunities and technological advancement have helped the country grow economically and socially For instance, the development of China-Pakistan economic corridor has enabled it to become an essential player in the geoeconomic arena in South Asia The national talent of art, music and food has also brought international recognition in the contemporary globalized world On the other hand, Pakistan being an underdeveloped country has faced multiple challenges due to globalization Among which, the threatened sovereignty is deadliest Since, Pakistan has not met any economic and political policy without the constraints of international organizations And the superpowers it is indebted to It is being exploited in the international market The lack of infrastructure, inept leadership, deficient awareness of technology and the shortage of education are also some hurdles That made the country far less competitive than other globally successful countries Moreover, the unbridled westernized culture promoted vastly by media It diminishes the essence of traditional and religious norms Taking the country's norms from collectivism to individualism The accelerated free movement of drug cartels and terrorists is another negative outcome of globalization in the country Hence, globalization has made Pakistan a hybrid state Trying to balance liberalism and conservatism It is a high time some strategic changes should be met in the economic and foreign policies of the country So that the best progress should be brought upon from globalization Leaving behind the drawbacks As it is aptly said by Mehboob al-Haq, a Pakistani economist Globalization is no longer an option It is a fact Pakistan must either learn to manage it for more skillfully Are drawn in the global cross currents In the literal meaning Globalization means the transformation of local and regional phenomena into globe ones Since it is a multi-dimensional process Impacting every walk of life Its illustration varies widely in the literature For instance, in the economy Globalization is the process through which national economies to a greater or lesser extent Absorbed into a single global economy likewise Cultural anthropologists define globalization as a global flow of information, commodities, images, etc. To flatten out of the cultural differences between nations, individuals, and regions Global warming is the inclination of national policy Making concerning international organizations on political grounds According to John B. Larson An American politician and businessman Globalization is not a monolithic force But an evolving set of consequences Good, bad, and unintended It is a new reality So it is not wrong to say that Globalization is the most globalized term Covering a wide range of distant socio-political economic trends Globalization has greatly influenced Pakistan negatively and positively To begin with the pros, it has revolutionized Pakistan's economy the most The free market economy has boosted the size of the country's market for exports And foreign direct investment Which has added development like many underdeveloped countries Pakistan's economy has remained highly liberated And protected for the first three decades of its establishment However, a constraint by the domestic economic situation The pressure of international organizations And the conditions of the world economy Pakistan started liberalizing its economy in the 1980s Hence, today Pakistan's economy is more liberal Than it was a few decades ago With an increasing role of the private sectors in economic development The development of multiple foreign projects in the country Including the China-Pakistan economy corridor And the increased rate of immigration of Pakistani natives to other countries In the outward manifestation of the country's free market economy Which has not only increased the local capital of the country But also contributed on its institutional developments Another positive effect of globalization Is greater and easier access to protect At its increasingly cheaper ways Since liberalization allows multiple national and international companies To sell goods in the country It has created a competitive environment For the survival and success of business Hence, people have procured the most to perform free trade Since they can buy goods at more affordable rates And thus a higher standard of living Additionally, globalization has increased access to technology and innovation in Pakistan Through the rapid increase of technology in the region There is more room for competitive domestic industries to produce quality goods for the locals and exports Putting it briefly Globalization has brought miraculous advancements in the economic progress of Pakistan Moving further Globalization through the quick availability of the internet and interstate communication Has strewn the wave of the political culture of Pakistan It has changed the state-centric view of politics And increased domestic cooperation Although Pakistan has been a democratic country since its inception The inept leadership, prevailed corruption and unnecessary military interventions Have made it more of an authoritative government Leaving democracy in the name However, the globalized media approach has made the citizens aware of their rights And enabled them to revolt against authoritarian rulers Hence, the rules and the policies are more transparent And the leaders are more accountable for their performance Along with national awareness Globalization has helped bring awareness to international issues Including environmental problems The agreements are made through international non-governmental organizations Being one of the biggest endorsers of environmental policies Pakistan has helped a lot in managing climate problems Recently, the country has made a record in the world's most ambitious afforestation effort Through a 10 billion tree tsunami spread policy over five years As a result, it gained an exemplary position for saving the environment worldwide All thanks to globalization In short, globalization is not hope of the people yearning to their rights But it has also brought significant awareness in sorting out the international problems Through international collaborations Besides, globalization has introduced the culture of Pakistan all over the world Creating a colorful image of the country internationally The land of people like every society Has its own rich and unique culture, traditions, norms, and way of life Many deep-rooted desert traditions, cuisine, art, and music Run in the blood of Pakistani nationals They have preserved their culture throughout the history And manifested it worldwide through globalization The Pakistani music genres of folk music Traditional ghazals and synchronized qawali And western music by the world Renowned Nusrat Fatah Ali Khan are recognized beyond boundaries Likewise, border-free traveling has opened the way for students To travel to other countries for higher and more competitive education In many of the world's best universities Since there become a great chance for people to learn, work, and earn equally Without geographical boundaries Globalization has resulted has helped elevating global poverty Briefly Globalization has not only introduced in the culture of Pakistan to the world But has also made education and the job opportunities easily available for the state's people Globalization has changed us into a company Their search is the world Not just to sell or to source But to find intellectual capital The world's best talents and the greatest idea Jack Welch An American business executive Although globalization has multiple positive impacts It is a very benefit comes from a caveat It has posed significant risks to developing countries, including Pakistan By great benefiting multi-national corporations and a prosperous government First, the threat of globalization leads to the domestic loss of business and jobs In Pakistan, living depends on tech-based products imported from developed countries Additionally, foreign-invested companies in the already low-employed countries tend to provide international goods Thus destroying the local business Thus the state's economy depends on foreign direct investments, imports, or even debts with high interest rates According to the World Bank, the external debt of Pakistan has been raised to 66 million USD from 2002 until 2021 As a result, the country has been bound to make its economic and foreign policies under the obligation of the global economy Regulating bodies like the World Bank and the International Monetary Fund Additionally, globalization has been disastrous for the country's working class They are exploited to work at significantly lower wages In both the foreign-invested business within the country and as labor in other countries Advancement in technology has further aggravated the risk of unemployment for workers Hence, economic globalization has led to income inequality Making Pakistan more dependent on other powers As it is aptly said by Vini Beniyama, Executive Director of the Under-Secretary General of the United Nations UNERS, the widening gap between rich and poor is not just a natural phenomenon It is a sign that much of what we have been doing, especially in terms of models of economic growth, has been wrong On political grounds, one of the most preponderant demerits of globalization is the threatened sovereignty of the state National sovereignty is at stake due to unnecessary interventions of international organizations And multinational companies in state affairs Pakistan is a highly affected victim of politically and economically stable international political alliances Due to its significant economic and significant dependency on international organizations and world powers As a result, the country's leaders are made to feel that they lack decision-making ability And are persuaded to modify the structure of their government Consequently, the stronger nations are trying to overrule the land of the people By being directly or indirectly involved in its political independence as a state For instance, America has been using the land of Pakistan for its wasted interest in the Afghan war And subsequently in the war on terror Hence, globalization has demolished the national political structure of the state And led to an erosion of its national sovereignty, thus destroying its peace Last but not least, globalization has badly impacted the socio-cultural diversity of Pakistan It has hurt the state's religious and ethical norms And demolished its multicultural beauty For instance, the national dress of Pakistan is shallower khamish However, the westernization of men's and women's dressing is degrading the country's culture Likewise, McDonald's fast-food culture is widespread in the streets and shopping malls of the country Despite its steep-rooted basic cuisine Hence, the idea of flattened global culture has now become the imposition of western values, beliefs and norms on the rest of the world Consequently, psychological problems like xenocentrism, the belief that other cultures are superior to one's own And ethnophilism, the hatred belief for one's nation, have drastically increased in the country All things are due to globalization Above all, it has diminished the importance of nationalism in the already shattered ethnicity of country People from all provinces who are ready to kill their country Men belonging to a sex culture difference from there are eager to adopt the western culture Hence, globalization creates an imbalance between patriotism and globalism To put it briefly, globalization has badly ruined Pakistan's cultural norms and values We do not have yet to end upwuri aqupaper And that means there is no way to live because of the future There is no way there is all that Lori she is載ary if the placeholder